گوڈ مارننگ جباد حشتم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ رب پاک آپ سب کو اپنے حبزوں ایمان میں رکھے ہم نظم کر رہے ہیں نظم ہے ملکے رہو شائر ہے مسرور انور شیئر نمبر چار تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے ملک ہی جب نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے مشکل لفاظ ہے بکھر جانا بکھر جانا ادھر ادھر ہو جانا منتشر ہو جانا شائر مسرور انور جو ہمیں اس نظم میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کا درس دے رہے ہیں شیئر نمبر چار کی تشریح اس شیئر میں شائر ہمیں آپس میں پیار اور محبت سے رہنے کا سبق دے رہے ہیں بچوں شائر کہتے ہیں کہ اگر ہم آپس میں پیار اور محبت سے نہیں رہیں گے لڑائی جھگڑا کریں گے تو ہم سب الگ الگ ہو جائیں گے شائر ٹھیک ہے حدیث نبوی ہے کہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں جب آپ آپس میں بھائی بھائی ہیں تو لڑنے اور لڑائی جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے شائر کہتے ہیں اگر آپ پاکستانی ہیں تو بھی آپ ایک قوم ہیں آپ کو ایک قوم کے طور پر اتفاق و اتحاد سے رہنا چاہیے آپس کے لڑائی جھگڑے ختم کرنے ہوں گے کیونکہ اگر آپ لوگ آپس کے لڑائی جھگڑوں میں پڑے رہو گے تو دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا اور جب دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا تو وہ آپ کے ملک کی طرف بری نظر سے دیکھے گا وہ اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا پھر جب آپ کے پاس اپنا ملک ہی نہیں رہے گا تو آپ کیا کروگے آپ کدھر جاؤگے جو آپ اس ملک میں رہ کر بھی ازاد زندگی گزار رہے ہو خوشیاں مناتے ہو گیت گاتے ہو گھومتے پھرتے ہو ہر جگہ آتے جاتے ہو ازادی کے ساتھ کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں ہے تو پھر جب آپ کو روکا جائے گا پھر آپ کیا کروگے جب آپ کے پاس ازاد رہنے کے لیے یہ ملک نہیں رہے گا تو پھر کیا کروگے خدا نہ کریں ایسا ہو لیکن شاعر آپ کو تنبی کر رہے ہیں کہ آپ آپس کے اندرونی لڑائی جھگڑے ختم کر کے آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہو یہ نہ ہو کہ دشمن آپ کی طرف میلی نظروں سے دیکھے اور اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں اس وقت ہماری ضرورت ہے کہ ہم تمام تفارقات تمام مذاہب کہ لڑائی جھگڑے ختم کر کے صرف ایک پاکستانی قوم بن کر رہے ہیں تاکہ ہم ترقی کی منازل تہہ کریں بقول شاعر جس ملک میں کسی طور اتحاد نہ ہو جس ملک میں کسی طور اتحاد نہ ہو کیسے ممکن ہے وہ ملک برباد نہ ہو